سیاسی بے یقینی کم ہونے آئی ایم ایف معاہدے کی امیدیں روشن ہونے سے روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہونے لگا ڈالر بلند ترین قیمت دو سو انتالیس روپے چورانوے پیسے سے دو سو تیرہ روپے پر آ گیا آج انٹر بینک کے کاروبار کے اختتام پر ایک ڈالر دو سو تیرہ روپے اٹھانوے پیسے کا ہو گیا ایک روپے ایک یاون پیسے سستا اوپن مارکٹ میں ڈالر تین روپے سستا ہو کر دو سو دس روپے کا ہو گیا حالی ایرسے میں ڈالر کا بھاؤ گیارہ فیصد نیچے آیا بینل اقوامی سطح پر ڈالر کے مقابلے میں انڈین روپے سات فیصد بنگلہ دیشی ٹکہ ساڑھے بارہ فیصد یورو سترہ اور پاکستانی روپے تیتیس فیصد نیچے آئے تھے لیکن صرف پاکستانی روپے کی ڈالر کے مقابلے میں قیمت بہتر ہوئی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی مصبت رجحان ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو چونسٹ پوائنٹ اضافے کے ساتھ دینتالیس ہزار چھ سو اکیس پوائنٹ پر بن نواز شریف قوم کی نمائندگی کرنے ستمبر میں پاکستان آ رہے ہیں عمران خان کے دعوے کے بعد وفاقی وزیر جعوید لطیف نے بھی کہہ دیا کہا عوام ڈاکٹر ہیں عوام نے فیصلہ دے دیا ہے نواز شریف واپس آ جائیں فریس کانفرنس میں یہ بھی سنا دیا کہ نواز شریف کو جیل نہیں جانے دیں گے ایسا استقبال کریں گے کہ سب دیکھیں گے وفاقی وزیر نے کہا کہ کچھ لوگ آج بھی عمران خان کی دوریاں ہلا رہے ہیں ہمیں سب معلوم ہے عمران خان کو لانے والے سب کچھ سامنے آنے کے بعد بھی کچھ نہ سیکھیں گے یہ مجرم اکیلہ نہیں اس کے ساتھ ساکر نصار مرکزی کردار ہے پوری پارٹی شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے تحریک انصاف کے فواد چودری کا اعلان یہ بھی کہا کہ مریم نواز کا باپ وزیر اعظم تھا اس لیے اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے فضل الرحمان کی دہشتگرد تنظیموں سے تعلقات ہیں اس لیے اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے لیکن چونکہ شہباز گل کمزور ہے اس لیے اسے پکڑ لیا شہباز گل کے خلاف میں قدرمہ اتنا کمزور ہے کہ حکومت دلائل دینے کو تیار نہیں ریمان کی درخواست دنے پر انہیں عدالت پر حیرت ہے شہباز گل کا مزید جسمانی ریمان لے کر کیا کرنا ہے قائم مقام چیف جرسس اسلام آباد ہائی کورٹ کا سوال ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ شہباز گل نے بیان میں ملک کے ایک ادارے کو ٹاگٹ کیا لیپ ٹاپ مختلف ڈیوائسز ابھی نہیں ملی وہ ریکاور کرنی ہے عدالت نے نورجس چاری کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی اداروں میں بغاوت پر اخصانے کے مقدمے میں گرفتار عمران خان کی چیف آف سٹاف شہباز گل جڈیشل امان پر اڈیالہ جیل میں ہیں شہباز گل نے اپنے خلاف مقدمہ خارش کرنے کی درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی تحریک انصاف کے وقت کی اڈیالہ جیل میں شہباز گل سے ملاقات آمی ڈوگر علی نوازوان اور راجہ خورم نواز میں ملاقات کی وزیر اعظم کے معاونے خصوصی آتا تارڑ کی حفاظتی زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا آتا تارڑ کے خلاف پچیس مائی کو پی ٹی آئی کارکنان پر تشدد کا مقدمہ دلچ ہے پولیس نے گرفتاری کیلئے رہائش کا حفر چھاپا مارا تھا پریس کانفرنس میں آتا تارڑ نے کہا پر تشدد جتھوں کو روکنا ریاست کا کام ہوتا ہے سرکاری انلاک و نقصان پہنچانے سے روکنے والے کے خلاف کیسے کارروائی ہوگی جلسے کریں ادھر بھی انٹیٹینمنٹ مفت میں مل جاتی ہے لوگوں کو پتنی بڑے سنگرز آ جاتے ہیں وہ جانا بجانا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں بڑی سبق حاصل ہوتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں قائد آزم نے پچھتر سال پہلے سپورٹ کے لیے کچھ نہیں کیا تھا آزاد ہی ہمیں ملنے جاری یہ نئے سبق ہم ہسٹری کے پڑھتے ہیں ہمیں وہ سائنس بھی پڑھا چکے ہیں کہ سپیڈ لائٹ کی سپیڈ پر ٹرین چلائیں گے امران خائن آئیں کراچی میں میلا لگائیں ان کے جلسوں سے لوگوں کو تفریح مل جاتی ہے وزیر اعلیٰ سیند کا تیمس چیئرمن پی ٹی آئی کی حقیقی آزادی دلانے کے دعوے پر بھی گری تنقید کہا کیوں غلام بنا رہے ہو ہم سب کو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی اور جانے دی ہیں اس آزادی کے لیے کیا قائد عاظم نے پچھتر سال پہلے آزادی نہیں دلائی امران خان نے جلسے میں کوئی اعلان تو نہیں کیا لیکن معافیاں ضرور بانگیں جلسے میں وہ ویڈیوز کیوں نے ہی دکھائی جس میں آپ نے جاندر نیوٹرل اور یزید کہا پہلے کہتے رہے اقتدار میں واپس لاؤ بات نہیں بنی تو آپ معافیاں مانگ رہے ہیں یہ گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہیں جب بات نہیں بنی تو آپ پیر پڑ رہے ہیں نولی کرحمہ طلال چودری کے امران خان پر پہلے پیوار کہا کیا آپ شہباز گل کو قربانی کا بقرہ بنا کر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے دو دن کا ریمان ملا تو شہباز گل توتی کی طرح بولنے لگے گا آپ کا کل بلکل جو خان صاحب نے آپ کو کاتا ہے کہ خدداری کا وہ جو آپ نے ہیشٹیک کر کے کرنا ہے اتنے لوگوں کا فون آئے وہاں تھا کہ آپ کا سوچل میڈیا بہت ایکٹیف تھا اور ایک ہفتے سے بلکل ایکٹیف نہیں ہے تو کیوں میں بیٹا ہاتھ کر تو آپ لوگوں کو بہت ایکٹیف ہونے ہیں یہ جیسے علیم خان ہے ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آکے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے ٹھیک ہے انہوں نے آنے سے بھی زیادہ کان ڈالنا ہے وہ جو میری ساتھ بچھی ہے فراوس کے اتنا کان ڈالنا ہے لوگوں کی گوائی بھی دیں گے آپ نے اس کا کوئی شریع بنانا ان سب کو لنس کر دینا ہے غداری کے ساتھ وزیراعلا پنجاب کے معاملے خصوصی ارسلان خالد کو انفرمیشن ٹکنالوجی کا محکمہ دے دیا گیا پنجاب کابینہ کے متعدد وزراء کے محکمے تبدیل راجہ یاسر سے آئیٹی کا کلمدان واپس راجہ بشارہ سے پربلک پروسکیشن کا محکمہ واپس لے کر پارلیوانی امور اور محکمہ محولیات کا کلمدان سون پیا گیا ڈاکٹر یاسرین راشت سے پرائنری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا محکمہ واپس لے کر اختر ملک کو دے دیا گیا بلوجستان میں شدید پارشوں سیلاب اور نقصانات کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا گدشتروز کوہ سلیمان انکوہلو بارکان مسخیل برنج میں ایک سو اسی میلی میٹر بارش سے بڑے پیمانے پر تباہی سو سو سے زائد مکانات ملوے کا ڈھیر بن گئے سات افراد جان بھاق ریلے میں بہ کر سات افراد لا پتا پانچ ہزار سے زائد مدیشی بہنی کی اطلاع سیلاب کے باعث دو ڈیم بھی ٹوٹ گئے کئی سڑکیں استعمال کے قابل نہ رہیں متعدد علاقوں کا زمین رابطہ منقطع سبی کے علاقے بختیار آباد میں ریلوے ٹریک زیریاب سندھ اور پنجاب سے آنے جانے والی ٹرینی روک لی گئیں خوزداد میں بلتستان کو سندھ سے ملانے والی این ایڈ شہرہ پہاڑی تودہ گرنے سے بند وزیراعظم شہباد شریف کی سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو تین دن کے اندر انداد پراہم کرنے کی ہدایت اندادی رقم میں بھی بیس ہزار کا اضافہ کر کے پچاس ہزار روپے فوری دینے کا اعلان اندادی رقم بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دی جائیں گی سیلاب نقصانات کی تخمینے کے لیے سوگوں کے ساتھ مشترے کا سہوے تین ہفتوں میں مکمل کرنے کی ہدایت جنوبی پنجاب میں سیلاب سے نقصانات کا نہ رکنے والا سلسلہ دیرہ غازی خان کی تحصیل تونسہ میں بلتستان اور کوہ سلمان سے آلیاں والے سیلابی ریلوں سے دس سے زائد دیہات زریعہ بھاگئے سڑکیں پانی میں پہ گئیں قبائلی علاقہ پازلہ کا تونسہ سے زمینی رابط آمن قطع بستی مٹوان سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین کی ٹریکٹر ٹرولی سیلابی ریلے ملٹ گئی ٹرولی پر سوار تمام لوگ محفوظ رہے راجن پر میں بارش کے باعث ندی نالا میں تغیانی گھٹنوں گھٹنوں پانی اپنی مدد آپ کے تحت متاثرین نقل مکانی پر مجبور مانچ کھا میں بے پہ ہوا سیلابی ریلہ سڑک بھی ساتھ بہا لے گیا دریائے چناب میں تغیانی سے جھنگ کے پانچ دیہات زریعہ ہزاروں میں کڑا رازی پر کاشت فصلے متاثر متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی ملٹان میں دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ فلڈ وارڈ انجاری بادلوں نے کراچے کو نشانے پر اکھ لیا مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کل سے اٹھارہ اگست کے دوران تیز بارشوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کی پیش گئی کل رات گئے تیز بارش کا امکان ملی ندی کا پانی گزرنے کے باعث خورنگی کوز بیروٹ اب تک بن شہریوں نے ہدایات نظر انداز کر دی موٹی سائیکلز پر اور پیدل ریلے سے گزر رہے ہیں دو روز پہلے بہنے والی کئی موٹی سائیکلز نکال لی گئیں دن میں بار بار کئی گھنٹے لگاتار لوڈ شیڈنگ کراچی والوں کے لیے عذاب بن گئی کام دھندہ ٹھپ ہو کر رہ گیا خارہ دک نیاباد خدم مارکٹ میں صبح آٹھ بجے جانے والی بجلی نے آنے کا نام نہ لیا ملک کے دیگر شہروں میں دی آٹھ سے دس گھنٹوں کی بجلی کی بندش سے عوام بریشان وزارت توانائی دعووں کے باوجود پیدا بار نہ بڑھا سکی اب بھی قلت ساڑھے پانچ ہزار میگا وارٹ سندنبر کے تیسری ہفتے بتر صورتحال جاری رہنے کا خدشہ لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش یوہر ٹاؤن میں ایک سو ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی راولپنڈی اسلام آباد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش محق میں موسمیات نے سولہ اگز سے راولپنڈی میں مصلہ دھار بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کل سے اٹھارہ اگز کے دوران تیز بارشوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کی پیش کل وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان چلی فون ایک راوہ تاہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سرمایہ کاری، توانائی اور تجارت کے شعبوں میں باہامی تاہون کو مزید تیز کرنے پر اتفاق سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی ولی اہد سعودی عرب کی وزیراعظم پاکستان اور پاکستانی قوم کو پچھتر میں یوم آزادی پر مبارک بات چینی ورکرز کے ویزا کے حصول میں تمام دکاوتوں کو فوری حل کیا جائے غیر ملکی سمایہ کاری نہائی دکاوتیں دور کی جائیں وزیراعظم نے بیرونی سمایہ کار کامپنیز کے مسائل کے حل کے لیے کمیتی قائم کر دی اجلاس میں وزیراعظم کو توانائی انفرسٹرکچر، ریلوے اپورٹ، انفرسٹرکچر کے منصوبوں پر بریفنگ بتایا گیا کہ پہلے مرحل میں فوری طور پر ایک سے دو ارب ڈالر کی سمایہ کاری متوقع ہے منصوبوں سے پینتالیس ہزار سے زائد روزکار کے مواقع پیدا ہوں گے کیا پچیس مئی کو لاہور میں ثانیہائی جلیاں والا باغ ہوا تھا جو پرویز الہی نے شور مچایا ہوا ہے رہنمان نون لیگ ملک محمد احمد خان کی تنقید کہا پچیس مئی کے واقعات پر مسلم لیگ نون معذرت خواہ نہیں ریاست نے اپنی ریٹ قائم کی تھی قومی املاک کو تحفظ دیا تھا شرپسندوں کے خلاف مظاہمت کرنے والے پولیس و کام کو تمغے دینے چاہیے لاہور میں زسارت سے محروم افراد کا گلبرگ میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے گھر کے باہر احتجاج ظہور الہی روڈ پر ٹرافک بلوک کر دی مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ دسپیارٹی الانس پڑھایا جائے خصوصی کنوینس الانس دو ہزار سے بڑھا کر دس ہزار روپے کیا جائے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا صوبے کے تمام اداروں میں خصوصی افراد کے لیے خصوصی مراعات کا اعلان دس ہزار روپے مہانہ کنوینس الانس بلے گا معذور افراد کے لیے ساڑھے چھ سو سے زائد خالری آسانیوں پر فوری بھرتی کا اعلان شیخ رشید نے بھی لندن کی راہ لے لی دبائی آمد پر کہا کہ اٹھارہ گز کو لندن بھی جانا چاہتا ہوں راولپنڈیل میں پی ٹی آئی کا جلسہ نہ ہوا تو لندن نوانہ ہو جاؤں گا نواز شریف آئے نہ آئے اہل ہو یا نا اہل کوئی فرق نہیں پڑتا قوم کو سمجھ ہے کہ نواز شریف اور زرداری کی بیماری بھاگنے کا بہانہ ہوتی ہے شہباز شریف نیسا کے معیشت کی مجاہن نیسا کے جمہوریت کریں شفاق الیکشن کی تاریخ تیہ کریں اور فیصلہ قوم پر چھوڑ دیں مزفر گھر کے علاقے جتوئی میں ماں بیٹی اور نوازے پر تیزاب سے حملات انہوں گھر کے سہن میں سوئے ہوئے تھے ملزم گریفتار متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ ملزم کو شک تھا کہ اس کے بیٹے نے ملزم کی دکان کو آگ لگائی لاہور میں کرونا کی شرح ابھی تقریباً 6 فیصد ایک دن میں 174 نئے کیسز ملک میں کرونا کے مزید دو مریض انتقال کر گئے 24 گھنٹوں میں ساڑھے چار سو سے زائد نئے کیسز سامنے آئے شرح دھائی فیصد سے زائد رہی پاکستان کا نام منشہ کرنے والے ایتھلیٹس کی وطن واپس کی شروع کومن ویلڈ گیمز کے سلور میڈلس انام برٹ شجر عباس اور اسدلی کا ائرپورٹ پر دی جی پاکستان سپورٹس بورٹ نے استقبال کیا گھر پہنچنے پر انام برٹ کا شاندار خیر مقدم پھولوں کے ہار پہنائے گئے گولڈ میڈلس ارشد ندین بھی آج وطن واپس پہنچیں گے جبکہ نور برٹ اسلامی گیمز میں آج ایکشن میں دکھائی دیں گے نیتھر لنز کے خلاف تین ونڈے ماچز کی سیریز کے لیے پاکستان فرگیٹ ٹیم کی روچر دین میں فریکٹس پاکستان اور نیتھر لنز کے دمیان سیریز کا پہلا ونڈے کل کھیلا جائے گا سیریز کے تمام ماچز پاکستان کا پہلا سپورٹس چینل جیو سوپر براہ راستنا شروع کرے گا کشمی پریمیر لیگ سیزن ٹو میں آج کی پہلے میچ میں جمو جاہباز نے اوورسیز واریئرز کو پانچ وکٹس سے شکست دے دی باری سے متاثرہ میچ آٹھ آٹھ اوورس تک مہدو ہدایتکار بلال لاشاری پریڈیشا امارہ اکمت اور جیو فلمز کی ایکشن سے بھرپور فلم دی لیجنڈ آف مالجر کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ٹریلر نے ہر طرح دھوم مچا دی پاکستان کی مہنی ترین فلم کو لاشاری فلمز انسائیکلو میڈیا اور ٹرپل اے موشن پیکچرز کے بینر تلے تخلیق کیا گیا ہے جیو فلمز کے اشتراک سے یہ فلم تھیر اکتوبر کو ملک اور بیرون ملک ایک ساتھ ریلیز کی جائے اور ہدایتکار بلال لاشاری اور پریڈیوسر امارہ حکمت کی جیو فلمز کے اشتراک سے آنے والی فلم دی لیجنڈ آف مالجر نے سرحت پار بھی فلمی دنیا کو متاثر کر ڈالا بولی ووڈ ہدایتکار انورا کشیپ اور صدھات ملوترا نے فلم کو بلوک بسٹر کرا دے دیا سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ شینیرہ اکرم نے کہا کہ فلم میں ایکٹر انگ کاؤسٹیوم اور سنیمٹوگرفی لا جواب ہے ایسن رحیم نے اسے حیران کر دینے والا کام کرا دیا امیر سندھو نے کہا کہ مولاجر پاکستانی سنیما میں سو کرو کمائی کو چھونے والی پہلی فلم ثابت ہوگی موسیقی